اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیس عبدالستار آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے اور میرے خیال میں یوٹیوب پہ یہ جس طریقے سے آج میں آپ کو یہ ان حروف کی پاور بتاؤں گا جو حروف تحجیب اردو میں ہوتے ہیں یا عربی پارسی میں ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ان کی جو میں آپ کو پاور بتاؤں گا اور جتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ آپ کو یوٹیوب پہ کسی بھی ویڈیو میں یہ والی کمپن جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی ایک تو آپ یہ کام کریں کہ جو لوگ علم جفر سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو ان کے لیے بڑی اہم ہے انہیں بہت کوئی سیکھنے کو ملے گا اور وہ وہ پوائنٹس وہ وہ چیزیں ملیں گی جو ان کو یوٹیوب پہ کوئی بھی نہیں بتائے گا اور دوسری بات یہ کہ وہ فرینڈز جو علم جفر سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ لوشو بر چار سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ لوشو بر چار سیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ اپنی دیٹا آف برد کے مطابق آپ اپنے نام کو جو سیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کیسے سیٹ کریں گے وہ تو آپ تب ہی سیٹ کر سکتے ہیں جب آپ اپنے نام کی جو آپ کی حروب کی پاور ہوگی وہ آپ کو نکالنی آتی ہوگی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو نام ہے وہ آپ کی دیٹا آف برد کے ساتھ میچ کر رہے یا میچ نہیں کر رہا تو اس کے علاوہ لوشو بر چار جو ہم بناتے ہیں اپنی دیٹا آف برد کے مطابق تو وہ کیسے بناتے ہیں اس میں بھی ان حروب کی پاور کا استعمال ہوتا ہے لوشو بر چار میں اس کو میں نے اپنا ایک میرا فرمول ہے میں اس کے تحت اس کو یوز کرتا ہوں تو اس لیے جو فرینڈز علم جفر سیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ لوشو بر چار بنانا سیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنے نام کی جو کریکشن ہے اپنے نام کو ٹھیک کرنا اپنی دیٹا آف برد کے مطابق یہ جو چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے یہ والی جو پاور میں نے آپ کے سامنے انہروف کی رکھی ہے اس طریقے سے یوٹیوب پہ آپ کو یہ پاور کسی ایک بندے نے بھی مینشن نہیں کی ہوئی تو اس لحاظ سے آپ انہروف کی پاور کو نوٹ کر لیں دیکھیں علم جفر جب آپ کو سکھایا جاتے ہیں تو آپ کو مدہ کی یا جو چھوٹی ہوتی ہے جیسے زیاہ کے نیچے مدہ آتی ہے تو وہ والی جو علف کے نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اس کی پاور کوئی نہیں بتاتا آپ کو کھڑی زبر کی پاور کوئی نہیں بتاتا تو ان کی میں آپ کو پاور بتا دیتا ہوں علف مدہ عام والی جو مدہ ہے اس کی پاور بان ہوتی ہے اس کے علاوہ جب ہم نفذ زیاہ لکھتے ہیں تو اس کے نیچے جو مدہ آتی ہے اس کی پاور بھی ون ہے اور اس کے علاوہ کھڑی زبر جو آتی ہے جیسے کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس پر کھڑی زبر آتی ہے تو اس کی پاور بھی ہم ون لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ علف کی پاور ون ہے بے کی پاور ٹو ہے پے کی پاور ٹو ہے جیم کی پاور تھری ہے چے کی پاور تھری ہے دال کی پاور فور ہے دال کی پاور فور ہے ہے کی پاور فائیو ہے واؤ کی پاور سکس ہے اور زے کی پاور سیون ہے ایڈ کی پاور ہے کی پاور ایٹ ہے توئین کی پاور نائن ہے اور یہ کی پاور ٹین ہے کاف کی پاور ٹونٹی ہے گاف کی پاور ٹونٹی ہے لام کی پاور تھرڈی ہے میم کی پاور فورٹی ہے نون کی پاور ففٹی ہے سین کی پاور سکسٹی ہے شین کی پاور تھری ہنڈرڈ ہے تے کی پاور فور ہنڈرڈ ہے سے کی پاور 500 ہے خے کی پاور 600 ہے اور سزال کی پاور 700 ہے اور زواد کی پاور ہے 800 زوین کی پاور ہے 900 اور غائن کی پاور ہے 1000 یہ تو میں نے آپ کو بتائیں جو حروف ابجد ہوتے ہیں جو علم جفر میں استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے ان کے بارے میں آپ کو یہ جو علف بے پے کی جو پٹی ہے جو اردو میں لکھی جاتی ہے ان حروف کی کیا پاور نکلتی ہے ان حروف کی کیا ویلیو ہے وہ میں نے علیب سے لے کے آپ کو یہ تک تمام حروف کی پاور میں نے بیان کر دی ہے اور یہ میرا چیلنج ہے یوٹیوب پہ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے ان تمام حروف کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کسی نے بھی نہیں کیا ایک تو آپ یہ اپنی کوئی بھی آپ ایک ریجسٹر بنا لیں ایک اپنی کاپی اپنے پاس رکھ لیں اور ان حروف کی پاور آپ نوڈ کر لیں ویڈیو کو آپ دوبارہ رپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان حروف کی پاور آپ لکھ سکتے ہیں اب میں بات کروں گا یہ تو نام اگر آپ نے اپنا اردو میں سیٹ کرنا ہوگا اپنی ڈیٹ آف ورد کے مطابق تو آپ یہ اردو کے حروف استعمال کریں گے اور مزید کی بات یہ کہ جو آپ کے نام کے حروف کا ٹوٹل ہوگا وہ ہی آپ کا لکی نمبر بھی ہوگا اور وہ ہی نمبر تیہ کرے گا کہ آپ کا کیریئر کیا ہوگا آپ کس طرح کی جوب کریں گے اور زندگی میں کس قدر آپ ترقی کریں گے تو یہ آپ کا لکی عدد جو آپ کے نام کا لکی عدد ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کی ڈیٹ آف ورد کے مطابق جو آپ کا لکی نمبر نکلتا ہے ڈیٹ آف ورد کے مطابق کیا نام والے جو نام سے لکی عدد نکل ہے اس کی اور جو ڈیٹ آف ورد سے لکی عدد نکل ہے اس کی کیا آپ اس میں دوستی ہے اگر تو ان کی دوستی ہوگی تو آپ زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے زندگی میں بہت زیادہ ترقی کریں گے اور اگر یہ نام کی آپس میں دشمنی ہوگی اور ڈیٹ آف ورد کی آپس میں دشمنی ہوگی لکی عدد کی ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر اسی لیے یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ بچہ بیمار بہت زیادہ ہے اس کا نام تو رکھا ہے لیکن نام بڑا بھاری ہے تو اصل میں وہ نام بھاری نہیں ہوتا اصل میں ان لکی عدد کی جو ڈیٹ آف ورد کا جو لکی عدد ہوتا ہے اس کی اور نام کا جو لکی عدد ہوتا ہے ان کی آپس میں دشمنی ہوتی ہے جس کا برا اثر پھر بچے کی صحت پر بھی پڑتا ہے بچہ بچپن میں ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی اور پھر جب اگر اس کا نام چینج نہ کیا جائے تو پھر آگے اس کو کیریئر میں بھی مسئلے بنتے ہیں جاب میں بھی مسئلے بنتے ہیں اچھا یہ تو میں نے ان لوگوں کا بتایا ہے جو انڈیا پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے یا ہندی بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے یہ تو حروف تہجی آپ کے وہاں پہ کام آئیں گے اب انڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں ان کے انگلیشنے میں یا اسی طرح جو ہمارے پاکستانی چلے گئے ہیں بیرونی ملک چلے گئے ہیں اور انہیں بیس سال تیس سال چالیس سال ہو گئے ہیں کینیڈا امریکہ وہاں پہ ہی سیٹل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے انگریزوں والے ہی نام رکھے ہوئے ہیں ان کے ان سے ملتے جلتے تو جو یوکے میں ہیں کینیڈا امریکہ اسٹیلیا میں ہیں نوروے میں ہیں جو وہاں کے جو جو اس ملک کا کلچر ہے جو وہاں کی زمین ہے وہاں پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر میں نے یہ جو انگلیش حروف کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی میں نے بتا دی ہے کہ اگر آپ اپنے نام کا لکی نمبر اردو حروف ہے تحجیر میں نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ اس لیے سے نکالیں گے اور اگر آپ انگلیش میں اپنا حروف تحجیر اپنا لکی ادھر نکالنا چاہتے ہیں انگلیش میں تو وہ میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے تو اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے اس میں آپ کیا کریں اے بی سی ڈی ای 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 تک لکھ لیں اس کے بعد آگے پھر آئی پہ لکھیں روگ لیں پھر لکھیں جے کے ایل ایم این او پی کیا ہو اور آر پھر ایس ٹی یو وی ڈی وی ایکس وائے زی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا بلکل آسان ہو گیا جب آپ نے اس طریقے سے لکھا نا آئی تک تو اب کیا ہوگا اے جے اور ایس کی پاور وان ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے جے ایس کی پاور وان ہوگی بی اے ٹی کی پاور ٹو ہوگی سی ایل یو کی پاور ٹری ہوگی ڈی ایم بی کی پاور فور ہوگی اور ای این و کی پاور فائف ہوگی ایف او ایکس کی پاور سکس ہوگی اور جی پی وائے کی پاور سیمن ہوگی ایچ یو زیڈ کی پاور ایٹ ہوگی اور آئی آر کی پاور نائن ہوگی بلکل سمپل ہے بس آپ نے یہ کرنے کہ اے سے لے کے آئی تک آپ نے پہلے اے بی سی لکھ لینی ہے اور پھر آئی پہ رکھ جانے دوسرا جو لفظ ہے جے وہ آپ نے اے کی سید میں لکھنے پھر آپ نے نیچے تک آنے آئی تک تو آر تک ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے ایس ٹی یو بی ڈبلیو ایکس وائے زیڈ لکھ لینے اور پھر یہ جو آپ نے جو میں نے آپ کو ترتیب بتا ہی ہے اسی کے مطابق آپ نے وان ٹو تھری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن ان تین دن حروف کی پاور جو ہے وہ پہلے تین حروف کی پاور بان ہوگی اس سے نیچے والے تین حروف کی پاور ٹو ہوگی اس سے نیچے والے حروف کی پاور ٹری ہوگی اس سے نیچے والے حروف کی پاور فور ہوگی اس سے نیچے والے حروف کی پاور فائی پ ہوگی اور اس سے نیچے والے حروف کی پاور سیکس ہوگی اس سے نیچے والے حروف کی پاور سیمن ہوگی اور اسی طرح ایٹ ہوگی اور نائن ہوگی تو اب فرض کریں آپ اپنا نام لکھ لیں اب آپ کے پاس بلکل آسان ہو گیا ہے اردو میں اگر آپ اپنا نام آپ لکھتے ہیں تو آپ اپنے نام کو ٹکڑوں میں لکھ لیں یعنی ان لفظوں کو آپ الہدہ الہدہ کر لیں جیسے میں نے محمد محمد عثمان کا میں نے لکی عدد نکال لیں کوئی بھی آپ اپنا نام لکھ لیں اس کی جگہ پہ تو آپ اگر اس کو ٹکڑوں میں کر لیں ان کے الہدہ 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 حرفوں اب حرف الہدہ الہدہ کر لیں میم ہے میم دال آئین سے میم علیق نون میم کی پاور ہوتی ہے فورٹی آپ دے سکتے ہیں میم کی پاور فورٹی ہے تو آپ زیرو کو ہٹا دینا آپ نے میم کی پاور فور لکھی اے کی پاور ایٹ ہوتی ہے میم کی پاور چالیس ہوتی ہے ہم نے چار لکھی اور دار کی پاور بھی چار ہوتی ہے آئین کی پاور ستر ہوتی ہے زیرو کو ہٹا دیں سیون لکھ دیں سی کی پاور پانس ہوتی ہے دو زیرو ہٹا دیں میم کی پاور چالیس ہوتی ہے تو اس کا پانچ لکھ دیں تو اب ان عروف کو آپ جمع کریں گے تو یہ بنیں گا فورٹی ٹو فورٹی ٹو کو آپ نے سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنے تو پھر ان دو ڈیجٹ کو جمع کر لیں گے چار اور دو کو جمع گیا تو یہ آ گیا سکس تو محمد عثمان کا جو لکی عدد ہوگا وہ سکس ہوگا اب جو محمد عثمان کی ڈیٹ آف برت ہوگی نا اس کا جب ہم ٹوٹل کریں گے تو وہ جو عدد حاصل ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ چھے کی اس عدد کے ساتھ دوستی ہے یا دشمنی ہے تو اس لحاظ سے پھر ہم اس کے نام کے جو سپیلنگ ہوتے ہیں یا نام میں تھوڑا بہت اضافہ کر کے ہم اپنے نام کی جو وائبریشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں یعنی کہ ڈیٹ آف برت کے مطابق ہم ایک ایسا نام تلاش کرتے ہیں جس کی ڈیٹ آف برت کے لکی نمبر کے ساتھ دوستی ہو تو اسی طریقے سے میں نے محمد عثمان کا جو انگلیش میں سپیلنگ بنتے ہیں وہ میں نے لکھ لی ہیں انگلیش میں جب میں نے یہ سارے یہ ان عروف کے مطابق جو میں نے پاور لکھی ہے تو یہ میں نے ساری پاور نوٹ کر لی ہے یہاں پہ ڈیجٹ بنے تھے فورٹی ٹو ان عروف کو جمع کریں تو یہ پاور بنتی ہے فورٹی ٹری تو انگلیش میں جب ہم محمد عثمان کا لکی عدد نکالتے ہیں تو اس کی پاور آتی ہے سیمن اور اردو میں نکالتے ہیں تو وہ آتی ہے سکس اردو میں اگر مہد و سمان اپنا لکی عدد نکالے گا تو وہ سکس ہوگا اور اگر وہ انگلیش میں نکالے گا تو وہ سیمن ہوگا اسی طریقے سے آپ اپنے جو اپنے بچوں کے نام ہیں آپ ان کے نام لکھیں ان کی یہ جو ڈیٹ آف برت ہے اس کے ساتھ آئیے جو نام کا لکی عدد نکلے گا اس کی آپس میں دوستی دیکھیں وہ جو میں نے دیجٹ کی جو آپس میں دوستی اور دشمنی ہوتی ہے اس سے پہلے میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں گا تو یہ اصل میں میں نے تین ویڈیو بنانی تھی جس میں پہلی یہ پارڈ ون ہے اس میں تو میں نے آپ کو اپنے نام کا جو لکی عدد ہم نکالتے ہیں وہ کیسے نکالتے ہیں پھر اس کو ڈیٹ آف برت کے ساتھ کیسے میچ کیا جاتا ہے اردو میں کیسے نکالتے ہیں انگلیش میں کیسے نکالتے ہیں یہ میں نے آج آپ کو سکھا دی ہے اور یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں یہ جو حروف کی پاور میں نے آج آپ کو سکھائی ہے یہ یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گی آپ کو آدھے عرفوں کی پاور تو ملے گی لیکن آدھے عرفوں کی پاور اچھائید آپ کو نہ ملے اس میں آپ کو مدہ کی پاور نہیں ملے گی حمزہ کی پاور نہیں ملے گی کھڑی زبر کی پاور نہیں ملے گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میس ہوتی اس کے علاوہ اچھیے کی پاور آپ کو نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ گاف کی پاور آپ کو نہیں ملے گی یہ ساری پاور جو بنتی تھی وہ میں نے ایڈ کر دیں گے اور وہ لوگ جو علم جفر سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ علم جفر بھی میں آپ کو سکھاؤں گا تو ان کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو لوگ لوشو پر چارٹ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور جو لوگ آگے علم جفر سیکھیں گے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ذین شین کر لیں ان حروف کی پاور آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو زبانی بھی یاد کریں اگر آپ کو شوک ہے شوک کی ساری بات ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں شوک ہے تو آپ ان چیزوں کو زبانی بھی ان حروف کی پاور کو یاد کر لیں گے تو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ جو میں نے آپ کو نیو ایک قسم کا نالج دی ہے بڑی زبردست چیز تھی تو میں نے کہا کہ میں اپنے جو پیارے پیارے سبسکائبر ہیں ان کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں اب آپ کا بھی حق بنت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ نہیں تو کمز کم چار پانچ سو لائک تو دے نا جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لائک بھی کرے اور پیارا سا کومنٹ بھی پاس کر دے تاکہ تھوڑا سی دل خوش ہو جاتا ہے حوصلہ قضائی ہو جاتی ہے بندے کی پھر بندے کا اور دل کرتا ہے بینت کے ساتھ آپ کے لئے میں ویڈیو بنا ہوں تو جب میں آپ کے لئے اتنا آپ کو پیار دے رہا ہوں آپ کو اتنی محبت دے رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بنت ہے کہ آپ تھوڑا سا ریٹرن دیں جس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا صرف آپ نے ابھی ویڈیو کو لائک کر دینے اور ایک پیارا سا کومنٹ پاس کر دینے اگر آپ پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گینٹی کے نشان پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میں جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے ہیں اپنا ذائچہ ویرہ بنوانے ہیں تو وہ میرے یہ نمبر میں نے مینشن کیا ہوئے آپ میرے ایسی نمبر پہ راتا کریں یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے انشاءاللہ آپ کا دو شوبر چار بھی بنے گا آپ کی جو بارہ خانوالی جنب کنلی ہے وہ بھی بنے گی اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فول ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ